تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتائیں گے دوستوں آپ سب اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کوئی گلتی نہ کریں وظیفہ کرنے میں پیارے دوستوں وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ حضرت ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بگل میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیو اس کے نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہے اور ویڈیو اس کو لائک کر کے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے حوصلہ ضرور بڑھائیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور وظیفہ جانتے ہیں پیاری دوستوں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم وظائف کتنے بھی پڑھ لیں اگر ہم پورے یقین کے ساتھ نہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے آپ پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کچھ لوگ تو صرف آزمانے کے لئے پڑھتے ہیں نعوذ باللہ اور بعد میں کہتے ہیں وظیفے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کچھ مسلمان ناموں سے ایسے ایسے کومنٹس آتے ہیں جنہیں سن کر جنہیں پڑھ کر بہت برا لگتا ہے نعوذ باللہ ایسے ایسے گھٹیا کومنٹس ہوتے ہیں تو آپ پہلے پورے یقین کے ساتھ وظائف کریں پیاری دوستوں اس طرح کے پھالتوں کے کومنٹس کرنا بلکل بھی اچھی بات نہیں اور بہت سارے کومنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی بہن بہت سارے دوست و احباب کہ ہم نے وظیفہ کیا الحمدللہ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیان بھی مل گئی بہت سارے لوگ کومنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی تو آپ بھی ان لوگوں کی طرح یقین کے ساتھ وظائف کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو پیاری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حاجت پوری ہونے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ بتائیں گے پیاری دوستوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی چائم اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جی ہاں پیارے دوستوں جس بھی دن آپ چاہیں آپ کو ایک دن یہ وظیفہ کرنا ہے پیارے دوستوں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اکتالیس بار درودے پاک پڑنا ہے جی ہاں پیارے دوستوں آپ کو فوچی ون ٹائمز درودے پاک پڑنا ہے کوئی بھی درودے پاک آپ پڑ سکتے ہیں چاہے جو بھی آپ کو یاد ہو ٹھیک ہے پیارے دوستوں آپ چاہے تو کوئی مختصر درودے پاک یعنی کوئی چھوٹی درودے پاک بھی پڑ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے پیارے دوستوں تو درود پاک آپ پڑھنے اکتالیس بار پھر آپ کو پیاری دوستوں دعا کرنی ہے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر ایسے دعا کریں یا اللہ عز و جل بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے ہم تیرے بندہ دوستے طلب کرتے ہیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی ہر نیک وجہز حاجت کو مراد کو پورا فرما ہم سب کی ہر نیک وجہز مقصد میں کامیابی عطا فرما پیاری دوستوں آپ اپنے لئے بھی دعا کریں باقی مسلمانوں کے لئے بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں پورے یقین کے ساتھ وظیفے کو کریں اور رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا کر دعا کریں گڑ گڑا کر مانگے اللہ عز و جل سے اور آپ کو کبھی بھی کہیں بھی پریشانی پیش آئے تو آپ درود پاک کی کسرت کریں درود پاک سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیاری دوستوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دات پر کسرت سے درود پاک پڑھیں درود پاک اللہ عز و جل خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کے فرشنے نبی پر درود پڑھتے ہیں ہم جو شہد پیتے ہیں اس شہد میں مٹھاس بھی درود پاک کی برکت سے آتی ہے جو بھی مسلمان درود پاک پڑھتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سنتے بھی ہیں اور درود پڑھنے والے اپنے امتی کو پہچانتے بھی ہیں تو پیاری دوستوں درود پاک کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابی حاصل ہوگی اللہ پاک ہم سب کی انک و جز حاجت کو اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پوری فرمائے آمین ثم آمین